موسیقی آدھا برز ہے ایڈین اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں مسرد پٹیل خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر آرٹی پی سی آر ٹی سی آر ٹیسٹ میں گھاٹی کی لیبریٹری ریاست میں پہلے نمبر پر اور انگباد میں سب سے تیز رفتاری سے جاری ہے کورونا ٹیسٹ کا کام بیرون زلہ کے سفر پر لگی پابندی سفر کی اجازت کے لیے پولیس جاری کرے گی پاس گھر سے باہر نکلنے کے لیے ماسک اور کورونا ٹیسٹ کے ساتھ اب ٹیقہ لگانا بھی ضروری ٹیقہ نہ لینے والوں سے پاس سو روپے جرمانہ وصول کرے گی کارپوریشن اور شہر میں نہ پیش آئے کوئی ناسک جیسا حادثہ منسپل ایڈمنیسٹریٹر نے شہر کے اسپطالوں میں آکسیجن پلانٹ کا کیا مائنہ اب خبریں تفصیل سے کورونا کے آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ کرنے والی سرکاری لیبورٹریز میں گھاٹی اسپطال کی لیبورٹری پہلے نمبر پر پہنچ گئی ہے یہاں اب تک تین لاکھ نو ہزار سے زائد ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں اس فیرست میں یونیورسٹی کی تجربے گاہ میں شروع کی گئی لیبورٹری چودوے نمبر پر ہے ریاضت میں سب سے زیادہ آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ کرنے والی پچیس سرکاری لیبورٹریز کی فیرست جاری کی گئی گھاٹی کی لیبورٹری میں انتیس مارچ دو ہزار بیس سے کام شروع ہوا تھا اس سے پہلے آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ پونہ کی لیبورٹریز کیا جاتا تھا جس میں کافی وقت لگتا تھا لیکن گھاٹی انتظامیہ نے اپنی لیبورٹری میں ٹیسٹ کا نظم کیا دین ڈاکٹر کانان یڈی کر نے کہا کہ ابدیدہ میں یہاں روزانہ دو سو آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ کیا جاتے تھے اب اس کی گنجائش دو ہزار ٹیسٹ کی ہو چکی ہے اور اسے بڑھا کر اب تین ہزار ٹیسٹ روز کرنے کی تیاری جاری ہے ادھر یونیورسٹی کی لیبورٹری میں بھی آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ کیا جا رہا ہے یہاں اب تک ایک لاکھ پینسٹھ ہزار ساتسو اناسٹی ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں اس طرح یونیورسٹی کا نمبر اس فیرست میں ریاست میں چودواں ہے کارلچ اپ لیا کڑے جو ڈیٹا آلا ہے راجز ترہ ورد کی آر ٹیسٹ کیا جا تیسٹنگ ہوتا ہے تو کرونا وائرس کیا کووید نائنٹین ڈائیگنوسیس کرنے ساتھی تر شاسکی ویدی کیا مہاویدیا لیو اورنگا باد یہاں چی جی لائب آہے اپنی مائکرو بیالوجی چی تی نمبر ایک ور آہے اپنی اکونتیس مارچ 2020 لائب آپن کاریانوید کے لی اپنی اپنی اوپن 3 ڈاخہ چاں آکڑا آپٹ لیے لہے تر اشا پرکاری ہ ficou testing اپلا ویدہ کارنان میلے واد لیے لہے نمبر ایک اپنی ایک اپنی ایالا جلح پرشش Granny کڑن آنی شاسukan کڑن خوب که مدد م melhores لی آؤے اودانا ارخ شاسنا نی سروت پہلے ہیات لائب ساتھی لاغنا را شکaloû bland بیسیک ایکویپ�انٹ içeris اپنی اپنی اکونٹ موسیقا کرتوا ہے یہاں سگیا ٹیسٹنگ زرش ریئے مائکرو بائیلوجی ویبھا گالا زیادہ کورونا وابا پر خابو پانے کی لیے حکومت نے پھر ایک بار بیرو نزلہ کے سفر پر پابندی لگا دی اب وہی لوگ سفر کر سکتے ہیں جن کے پاس پولیس کا سفری پاس ہوگا پولیس کمیشنر نکھل گپتا نے کہا کہ تمام شہرہوں پر اب پولیس کا سخت بندبس ہوگا غیر ضروری طور پر سفر کرنے والے افراد کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی شہر میں کورونا کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے اب کرفیو میں سختی برتی جائے گی صبح ساتھ سے گیارہ بجے تک صرف سبزی دودھ اور کرانہ جیسی لازمی اشیاء کی چھوٹ رہے گی گیارہ بجے کے بعد راستوں پر بلا وجہ گھومنے والوں کے قلاف پولیس اور کورپوریشن کے اسکوارڈ سخت کاروائی کریں گے شہر کے مختلف اہم چورہوں پر سخت ناکہ بندی کی گئی ہے اس کام کے لیے شہر کے تمام سترہ پولیس تھانوں کی فورس اور اس کی مدد کے لیے ہوم گارڈ سرگوں پر اتارے گئے ان کے علاوہ اب فوڈ اینڈ ڈرکس ڈپارٹمنٹ اور سٹیٹ ایکسائل ڈپارٹمنٹ کے اسکوارڈ بھی کاروائی کریں گے پولیس کمیشنر نے اپیل کی ہے کہ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں کوروان کی چین کو توڑنے کے لیے انتظامیہ کا تعبون کریں کسی ضرورت سے گھار سے باہر نکلنے پر ضروری دستاویزات اپنے ساتھ رکھیں اس کے ساتھ ہی آج سے شہر کی تمام شہروں کو سفر کے لیے بھی بند کیا جا رہا ہے حکومت نے بیرون ازلہ اور بیرون ریاست سفر پر پابندی لگا دی ہے شہر کے داخلی ناکوں پر ناکہ بندی کر کے گزرنے والی گاڑیوں کی جانچ کی جائے گی اور بلا ضرورت سفر کرنے والوں کے کلاف سخت کاروائی کا اشارہ بھی پولیس کمیشنر نے دیا ہے کچھ مہینوں سے سڑکو ہڑکو علاقے میں پانی سپلائی کا نظام بگڑ چکا ہے شیوسینہ کے ایک وفد نے مینسپل ایڈمیسٹریٹر کو اس مسئلے پر فوری توجہ دے کر پانی سپلائی کے لیے ٹھوس خدم اٹھانے کا مطالبہ کیا شیوسینہ کے ایک وفد نے مینسپل ایڈمیسٹریٹر آستک کمار پانڈے سے ملاقات کر کے مختلف مسائل پر بات چیت کی وفد نے سڑکو ہڑکو میں پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے فوری طور پر کوئی ٹھوس خدم اٹھانے کا مطالبہ کیا وفد نے کہا کہ نقشت رواری سے سڑکو کی پانی کی ٹاکی میں کتنا ایمیڈلی پانی چھوڑا جاتا ہے اور دوسری ٹاکیوں کو کتنے ایمیڈلی پانی چھوڑا جا رہا ہے اس پر وارٹر سپلائی افتران کا کوئی کنٹرول نہیں ہے جس کا خمیہ ازا سڑکو ہڑکو کے ساکینین کو بھگدنا پڑ رہا ہے وفد نے کہا کہ ہڑکو اور سڑکو پانی کی ٹاکی کو کتنے ایمیڈلی پانی چھوڑا جا رہا ہے اس کو خوابوں میں کر کے پانی سپلائی کو یقینی بنایا جائے اس وفد میں سابق این پی چندرکاند کھیرے سابق منسپل مہر نندکمار گھوڑی لے راجندر جنجار راجو ویدی یونیورسٹی کے تحت کالیجز میں اب تک لیے گئے تمام امتحانوں کے جوابی پرچوں کی جانچ 29 اپریل تک کرنے کی ہدایت اگزام ڈپارٹمنٹ سے جاری کی گئی ہے یونیورسٹی کے تحت ڈگری اور پی جی وغیرہ کے اون لائن اور آف لائن امتحان مناخت کیا گئے ریاستی حکومت کی جانب سے پابندی لگانے کے بعد 15 اپریل سے 2 مہی تک امتحان روک دی گئے اس سلزلے میں تمام کالیجز کو مطلع کیا گیا تھا جس میں ہدایت کی گئی تھی کہ اکتوبر اور نومبر دوہزار بیس اور مارچ اپریل دوہزار اکیس میں جو امتحان آف لائن اور آن لائن لیے گئے اس کے جوابی پرچوں کی دوسرے ہی دن جانچ کریں مضمون کے اعتبار سے نمبرات آن لائن طریقے سے یونیورسٹی کو بھیجے جائے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یونیورسٹی کے اس حکم پر شہر کے متاجدت کالیجز نے اب تک عمل نہیں کیا اس لئے یونیورسٹی میں انتظامیہ نے دوبارہ انہیں یہ ہدایت جاری کی ہے کہ انتیس اپریل سے پہلے جوابی پرچے جانچ کر کے اس کے نمبرات کی تفصیل یونیورسٹی کو بھیجیں اس کے بعد یونیورسٹی کے ویب پورٹل سے آن لائن ریزلٹ پیش کرنے کی سولت ختم کی جائے گی یہ بات اگزام ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر یوگیش پارٹیل نے کہی اب گھر سے باہر نکلنے کے لیے کورونا کا ٹیکہ لگانا بھی لازمی ہو سکتا ہے ماسک اور انٹیجن ٹیسٹ کے بعد اب ٹیکے کے شرط آئیت کرنے کے لیے کورپریشن تیاری کر رہی ہے جس کے مطابق ٹیکہ لگائے بغیر سڑکوں پر گھومنے والوں سے پانچ سو روپے جرمانہ بھی وصول کرنے کی تجاری کورونا مبس حفاظت کے لیے ماسک کا استعمال لازمی خرار دیا گیا اس کے علاوہ سڑکوں پر حلچل کو روکنے کے لیے انتظامیاں مختلف حرب استعمال کر رہی ہے کچھ دن پہلے ہی کارپریشن اور پولیس کے اسپیشل اسکوارڈ کو سڑکوں پر گھومنے والوں کو کورونا ٹیسٹ کرنے کا کام سوپا گیا اب کارپریشن نے ایک خدم اور آگے بڑھاتے ہوئے سڑکوں پر گھومنے والے افراد کے لیے ٹیکہ لازمی خرار دیا ہے اس تجبیز پر کام شروع کیا گیا ہے کارپریشن کے مطابق شہر کی سڑکوں پر گھوم رہے تمام افراد کو ٹیکہ لگانا لازمی ہوگا اگر کوئی شخص بغیر ٹیکہ لگائے سڑکوں پر گھومے گا تو اس سے پانچ سو روپے جرمانہ وصول کیا جائے گا خبریں اور بھی ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد جلد حاضر ہوتے ہیں آپ دیکھتے رہے ہیں ایڈین اردو نیوز امبر گیس ایجنسی کی جانب سے سبھی گیس سارفین کے لیے خوش خبری انتہائی سستے داموں میں لیجئے نیا گیس کنیکشن دوسرا خالی سیلنڈر صرف چودہ سو پچاس روپے میں جلدی کیجئے آج ہی بکنگ کرائیے بریک دی چین کی پابندیوں میں سارفین کو گیس کے لیے اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم پہنچائیں گے گیس سیلنڈر آپ کے گھر تک کیجئے صرف ایک کال آن لائن پیمنٹ کی بھی سہولت گھر میں رہیے بلا ضرورت باہر نہ نکلیں ماسک اور سوشل ڈسٹنس کی احتیاط کریں کرونا سے اپنی حفاظت کریں سارفین سے گزارش ہے کہ گھر پر سیلنڈر لیتے وقت سیل کی جانچ کر لیں اور رسید ضرور حاصل کریں شفیخ خان ڈسٹریبیوٹر امبر گیس ایجنسی جونہ بزار اور انگاباد موبائل نمبر ڈبل سیون سیون فور ڈبل ایٹ ڈبل تھری ڈبل سکس فون نمبر 0240 2323 24 24 23 35 127 روزداروں کے لیے شہر کے معروف انور خان کے بومبے باندرہ فیمس فالودہ کی خصوصی پیشکش رمضان اسپیشل فالودہ اس کے علاوہ ریگولر فالودہ کاجو اسپیشل فالودہ بادام اسپیشل فالودہ بٹر سکوچ فالودہ کیسر فالودہ شاہی ڈرائی فوٹ فالودہ کے لیے آپ گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہوم ڈیلیوری کی سہولت صرف ایک فون کیجئے موبائل نمبر 99607720246 موسیقی 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 وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے کورونا سے متاثر مریضوں کے علاج کے لیے ضروری دواؤں اور دگر سہولتوں میں کوئی کمی نہیں آنے دی جائے گی یہ بات زلہ کلیکٹر سنیل چوہان نے کہی انہوں نے آج گھاٹی اسپطال میں ڈرگ اسٹور کا مائنہ کیا زلہ کلیکٹر سنیل چوہان اور اپر زلہ کلیکٹر اند گوہان نے آج گھاٹی اسپطال پہنچے یہاں انہوں نے ڈرگ اسٹور اور کیجیویلٹی ڈپارٹمنٹ وغیرہ کا مائنہ کیا ڈاکٹر اور فارماسیسٹ سے بات کی مریضوں کی جانچ اور ضروری دواؤں کی اسٹاک پوزیشن اور ڈرگ اسٹور میں دواؤں کے اسٹاک کیلئے ضروری اشیاء کی معلومات تھا سنگی انہوں نے کہا کہ ڈرگ اسٹور میں دواؤں کا اسٹاک کرنے کیلئے تمام طرح سہولتیں فرام کی جائے گی انہوں نے ڈین ڈاکٹر کانا نیڑیگر کو ادایت کی کہ وہ ڈرگ اسٹور کیلئے ضروری اشیاء کی فیرز تیار کر کے زیلے انتظامیوں کو بھیجیں اس موقع پر گاٹی اسپطال کے سپرینڈینڈنڈ ڈاکٹر سوریش عربڑے اور ڈاکٹر کلاج جینے وغیرہ موجود تھے موسیقی شہر میں صاف صفائی کے لیے کارپریشن جنگی پیمانے پر کام کرتی ہے لیکن جو ملازم اپنی جان خطرے میں ڈال کر یہ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ہی نائنصافی کی جا رہی ہے کامگار شکتی سنگھٹنا نے آج اعلان کیا کہ ملازمین کی تنخواہیں وقت پر نہیں دی گئی تو یکوم مائکو لیبر ڈے کے بجائے ملازمین کے معاشی استحصال کا دن منائے جائے گا سنگھٹنا کا کہنا ہے کہ جس طرح کارپریشن کورونا وبا کے دور میں صاف صفائی اور گندگی صاف کرنے کے کاموں پر زور دے رہی ہے اسی طرح شہر کو گندگی سے پاک کرنے والے ملازمین کی تنخواہیں وقت پر عدا کرنے کے لیے زور کیوں نہیں دیا جاتا کارپریشن کے مستقل ملازمین ہو یا سڑکوں کے ملازمین یومیاں اجرت پر کام کرنے والے ملازم ہو یا کانٹریک بیٹ پر کام کرنے والے ملازمین ملازمین گارڈن اور ملیریا جیسے شعبوں میں کام کرنے والے ملازمین کے علاوہ کارپریشن کی مختلف ایجنسیوں کے ملازمین کی تنخواہیں تین تین چار چار مہینے نہیں ہوتی ہیں جب تک جی ایسٹی کی رقم نہ ملے ملازمین ترخواہ سے محروم رہتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں زبردست مالی مثائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ انتہائی افسوسناک بات ہے سنگڑنا کے صدر گوتم گھراد نے کہا کہ کارپریشن نے جلد ملازمین کی وقت پر تنخواہ کا مسئلہ حل نہیں کیا تو سنگڑنا کی جانب سے یکم مائی کو لیورڈے منانے کے بجائے ملازمین کے معاشی استحصال کا دن منایا جائے گا اس کے بعد بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو بے مدت کام بند آندولن شروع کیا جائے گا جے کئی فرنٹ لائنوں لیکن کام کرنے گرمچاری آئے تیساگڑنا مہانگر پالی کی جو کام کرنے آج آخر رات را کام کرتا ہے موسیقی 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 کی اس موقع پر ان کے ہمراہ ڈاکٹر اشوینی کمار تقنی کی انچاز ٹی بی کارے ڈاکٹر نتاشا ورما وغیرہ موجود تھے ان اسپتالوں میں اکسیجن بیٹ کی تفصیلات بھی منصفل ایڈمنسٹریٹر نے حاصل کی ان تینوں اسپتالوں میں آج دو سو اکیس بیٹ خالی پائے گئے کورونا وبا کی اپتدام میں ٹیسٹ کے فوری بعد متعلقہ شخص کو سرٹیفیکٹ جاری کیا جاتا تھا اب صرف موبائل پر میسیج بھیجا جاتا ہے لیکن میسیج ملنے میں بھی تاخیر سے کام لیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ٹیسٹ کرانے والے افراد کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گھر سے باہر نکلنے پر اب ماسک کے ساتھ کورونا ٹیسٹ اور ٹی کا بھی لازمی ہو چکا ہے پولیس اور کارپوریشن کے سکوارڈ اب شہر میں گھومنے والوں کا انڈیجنٹ ٹیسٹ کر رہے ہیں کسی بھی شخص کا ٹیسٹ کرتے وقت اس کا ریپورٹ نہیں دی جاتی اگر کوئی شخص پوزیٹیو نکلا تو اسے فوراً پکڑ کر اسپتال روانہ کر دیا جاتا ہے لیکن جو شخص نیگیٹیو آئے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن آج گل اس کی کوئی ریپورٹ نہیں دی جاتی پہلے کسی شخص کے ٹیسٹ کے بعد چاہے اس کی ریپورٹ نیگیٹیو آئے یا پوزیٹیو اس کا سرٹیفکٹ جاری کیا جاتا تھا اب سرٹیفکٹ دینا بند کر دیا گیا متعلقہ شخص اس کو موبائل پر میسیج بھیج کر مطلع کیا جاتا ہے لیکن کارپوریشن کے کوویٹ کنٹرول روم سے یہ میسیج بھیجنے میں انتہائی تاخر سے کام لیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہر دن لوگوں کو مختلف پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس قسم کی شکایتیں بڑھتی جا رہی ہیں اس دارے میں ایڈی این نے آج چھونی اسکتال کی ہلت آفیسر ڈاکٹر گیتا مالو سے بات کی انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو سرٹیفیکٹ کی ضرورت ہو تو یہ سرٹیفیکٹ دیا جا سکتا ہے ڈاکڈاؤن میں بلا وجہ باہر نکلنے والوں کا کورونا ٹیسٹ کرنے کے لیے کورپریشن اور پولیس کے موبائل اسکارڈ کام کر رہے ہیں اسکارڈ کی جانچ کے دوران بڑی تعداد میں کورونا سے متاثر مریض سڑکوں پر گھومتے ہوئے پکڑے گئے جنہیں اسپتال میں شریک کیا گیا یہ بات آج کوویڈ وار روم کے ڈاکٹر باسیت خان نے ایڈین سے بات کرتے ہوئے کہی اور ساتھ میں موبائلز ٹیم ہے جو چھوٹے چھوٹے کنٹینمنٹ زون ہے جہاں پیشن آنلیمٹیٹ روز کے دو سو تین سو آ رہے ہیں تو وہاں ہم نے ایک موبائل ٹیم رکھی ہے ہار ایریا میں دو 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 دن تین جو گھر پہ ہائریز جو لوگ ہیں جگہ پہ ان کا ٹیسٹ کرتے ہیں انٹیجن انٹیجن نیگیٹی آتا تھے کہ آٹی پیسی آر کا سیمپل لے لے پہ اور ساتھ ہی ہم نے کچھ ٹیم ڈیوائٹ کی ہے پولیس کے ساتھ جو لوگ بلا فضول گھوم رہے ہیں راستوں پہ تو ان کا انٹیجن کرنے کے لیے تو ابھی تک ایسی جانکاری ہے کہ کل کا جو تھا تو اس میں تقریباً دیڑھ سو ٹیسٹ کیے گئے پولیس والوں کے ساتھ جو لوگ گھوم رہے تھے جس میں سے تقریباً پندرہ بیس لوگ پوزیٹیو آئے اور ان کو ہم نے دس دن کے لیے بارہ دن کے لیے کورنٹائن کر لیا ہے تو ایسے اسیمٹرمیٹک پوزیٹیو جو کافی لوگ ہیں جو روڈ پہ گھوم رہے ہیں تو ایک ہی ان سے نیویدن ہے کہ جیسے اگر کچھ بہت اترا عویشک آپ کو ضرورت ہو تو ہی باہر نکلے کیونکہ ہم نے پولیس کے ساتھ ہے نا ابھی ایک ٹیم کو بھی رکھا ہے تاکہ جگہ پہ آپ کا انٹیجن ہوگا اور اس میں پوزیٹیو آتے ہیں تو you will get admitted خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر آرٹی پی سی آر ٹیسٹ میں گھاٹی کی لیبریٹری ریاست میں پہلے نمبر پر اور انگاباد میں سب سے تیز رفتاری سے جاری ہے کورونا ٹیسٹ کا کام بیرون زلہ کے سفر پر لگی پابندی سفر کی اجازت کے لیے پولیس جاری کرے گی پاس گھر سے باہر نکلنے کے لیے ماسک اور کورونا ٹیسٹ کے ساتھ اب ٹیقہ لگانا بھی ضروری ٹیقہ نہ لینے والوں سے پاس سو روپے جرمانہ وصول کرے گی کارپوریشن اور شہر میں نہ پیش آئے کوئی ناسک جیسا حادثہ منسپل ایڈمنیسٹریٹر نے شہر کے اسپطالوں میں آکسیجن پلانٹ کا کیا مائنہ اسی کے ساتھ ایڈین اردو خبرنامہ اب یہیں ختم ہوتا ہے کل پھر ہوگی ملاقات کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے اور دیکھتے رہیے ایڈین اردو نیوز آواز ہر دل کی موسیقی